بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ایریزن ایڈیوکیشن سسٹم کے درخشہ ستاروں السلام علیکم میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے عزیز طلابہ آج ہم چاہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر چودہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے خلیفہ کی دانشمندی عزیز طلابہ سبق خلیفہ کی دانشمندی میں مصنف نے عمر ثانی کا لقب پانے والے خلیفہ راشد حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی عملی زنگی سے سادگی اور دانشمندی کے واقعہ کو بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے مصنف نے آپ رحمت اللہ علیہ کی عملی زنگی سے فضول خرچی سے بچنے کے عملی قدم کو نہائیت شاہستہ انداز میں بیان کیا ہے عزیز طلابہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خلیفہ حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سادگی کو جان سکیں گے آپ حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی دانشمندی سے اگاہ ہو سکیں گے آپ میں فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب پیدا ہوگی عزیز طلابہ آئیے اب اس سبق خلیفہ کی دانشمندی کی ریڈنگ کرتے ہیں خلفاء راشدین کے دور حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا خلیفہ عطا کیا جس نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی آپ کا نام حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھا آپ بہت سالہ زنگی گزارتے تھے سرکاری خزانے کو عام آدمی کی فلاحہ کے لیے خرچ کرتے تھے فضول خرچی کو سخت ناپسند کرتے اور دوسروں کو بھی فضول خرچی سے منع کرتے تھے آپ کو اطلاع ملی کہ سپا سالار ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے باورچی خانے کا روزانہ کا خرچ بہت زیادہ ہے آپ بہت پریشان ہوئے سوچنے لگے کہ کس طرح سپا سالار کو فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب دی جائے آخر کار ان کے دماغ میں ایک ترقیب آئی عزیز طلابہ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے درست تلفزات اور ان کے معانی جانتے ہیں تو بڑا پہلا لفظ ہے خلیفہ جس کا معنی ہے اللہ کا نائب دوسرے لفظ ہے فلاح جس کے معنی ہے بھلائی بہتری تیسرے لفظ ہے گزشتہ جس کا معنی ہے پچھلا سابقہ چوتھا لفظ ہے ترغیب جس کا معنی ہے شوق پانچوہ لفظ ہے امور امور جو ہے جمع ہے عمر کی عمر کے معنی ہے حکم اور کام چھڑا لفظ ہے کاسیر جس کا معنی ہے مجبور نچار ساتھوہ لفظ ہے اہد جس کے معنی ہے وعدہ اور آٹھوہ لفظ ہے اندازہ جس کا معنی ہے جانچ قیاس عزیز طلابہ آئیے اب سبق کے مشکل سوالات کے جوابات جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں پہلا سوال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سرکاری خزانے کو کہاں خرچ کرتے تھے اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سرکاری خزانے کو عام آدمی کی فلاح کے لیے خرچ کرتے تھے دوسرا سوال ہے خلیفہ کا فرمان سننے کے بعد سپا سلار نے کیا آہد کیا اس کا جواب ہے خلیفہ کا فرمان سننے کے بعد سپا سلار نے زندگی سادگی سے گزارنے کا آہد کیا عزیز طلابہ آج کا لیکچر اختتام بھزیر ہوا آج کی لیکچر کے بعد آپ نے پڑھا اور سیکھا سبق خلیفہ کی درشمندی کا تعارف تدریسی مقاسد سبق کی ریڈنگ مشکل الفاظ کے معانی اور مشکل سوالات کے جوابات عزیز طلابہ آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہورک کچھ اس طرح سے ہے زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ مشکل ارفاظ کے معانی یاد کرنے ہیں پہلا لفظ ہے خلیفہ دوسرا لفظ ہے ترکیب تیسرا لفظ ہے امور چوتھا لفظ ہے کاسر اور پانچوہ لفظ ہے اندازہ تحریری سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ اس سبق کے مشکل سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں عزیز طلابہ آئندہ لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ